یومت موت آکے تم کو ہماری طرف لوٹ کے لے جائے گی ویلے ہی نشور تم کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے میرے آپ کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے یہ دعوت و تبلیر کا مقصد ہے سب ہر ایک ہم میں سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے کفن پہنایا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹی کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خوش ہو کے کہتے ہیں لوکان آبادی نبیاں اگر میرے بات نبوت ہوتی نبی ہوتے اگر بالفرض ہوتا تو عمر میں وہ قابلیت اور قبولیت اور صلاحیت ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے اور وہ اپنی انگوٹی پہ کیا لکھتے ہیں کفا بالموت وعزہ یا عمر لکھتے ہیں کہ دیکھو انگوٹی میں جب جائے وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو عمر تمہارے لیے موت ایک نصیت کے لیے کافی ہے تو بھائی ہم لوگوں کے بیٹھنا کا مقصد میرے آپ پہ ایمان میں اضافہ ہو جائے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں قرآن شریف کہتا اے ابن آدم اور اے جن تم کو صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرا آپ کا اس بات پہ یقین آ جائے قیامت کے دن ایک سوال ہوگا تم کیا کر کے لائے ہو موت کے بعد منکر اور نکیر نہ جن ہے نہ فرشتے ہیں نہ انسان جیسی ان کی کوئی شکل ہے وہ ایک ایسی سخت ترین شکل کے وہ مجسمیں ہیں جو مجسر آپ سے پوچھیں گے ماں دین کا کیا لے کے آئے ہو کس مذہب کو کس رسم اور رواج کو دیکھ کے آئے ہو تم نے اپنی زندگی کا قبلہ کس کو بنایا ہوا تھا تو میرے آپ کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے ابو دہدہ چھے سو بار چھے سو ایک بار کے اندر چھے سو درخت ہیں گویا ہم سمجھے ہتنی بڑی فیکٹری ہیں جس میں چھے سو مشین ہیں ہر مشین کچھ نہ کچھ دے رہی ہے بار کا ہر درخت کچھ نہ کچھ نفع دے رہا ہے اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کہا یہ سنتے لن تنال البغھ حتی تنفقو اللہ کو وہ ادا پسند ہے وہ چیز پسند ہے جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو کہنے لگے یہ چھے سو بارات میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں بیوی کو اطلاع ملی تو بیوی نے کہا واہ بھائی واہ سودا تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ ان کی نگاہوں میں آخرت پہلے تھی آج سے ہم نیت کر لیں ہم اپنی موت کی تیاری کریں گے چالیس سال کے بعد فرشتہ کہتا ہے چوکن نہ اور بیدار ہو جاؤ خوشیار اور دانش مند ہو جاؤ پچاس سال کے بعد کہتا ہے کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا ہے پچاس سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رکھا تھا جو ان کو بتاتا تھا حضرت موت حضرت موت حضرت یہ عمال ایک دفعہ ان شخص کو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم چلے جاؤ کہنے لگے کون یاد دلائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اب بال میں سفیدی آگئی ہے اب مجھے کوئی یاد دھیانی کی ضرورت نہیں ہے ہم جب سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسلم تو نفسی علیک فوض تو علیک کیا مطلب میں نے اپنی فائل اپنی بیماری اپنی پریشانی اپنی آزمائش اپنی علت اپنی قلت اپنی تنگدستی اپنا معذور بنا اپنی پریشانیاں اپنی خوشالیاں اے اللہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں فوض تو علیک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک دعا ہے بسمک ربی وضاحت جمبی و بکر فاؤ ان ام سکت نفسی اے اللہ میں اب سونے لگا ہوں کیا مطلب اب میں مرنے لگا ہوں ان ام سکت نفسی فرفر لہا اے رب کائنات اگر سوتے سوتے نیند آجائے موت آجائے تو اللہ اپنے فضل سے مجھے معاف کر دینا یہ ہر سونے والا اللہ سے یہ قرار کر رہا ہے کہ اب میں سونے لگا امام شافیر احمد اللہ علی اپنے صاحبزادی سے کہنے لگے بیٹی سوتی نہیں کہنے لگے ابو جان بستر بچاتی ہوں لیٹنے لگتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ایسا نہ ہو سوتے سوتے مر جاؤں موت کے خوف سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں میرے آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَنْ نَفْسَ حَنِلْحَوَا وہ خوف کہ اللہ کے سامنے مجھے تنے تنہ پیش کیا جائے گا اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے اور اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا کوئی ڈالر پاؤنڈ پلوٹ مکان دکان بیوی بچے دوست احباب ساتھی خاندان قبیلہ کام نہیں آئے گا نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اس دن سے مجھے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈھگایا ہے ایسا خوف کا منظر ہوگا جس کو انسان سوچ نہیں سکتا اس لیے میرا آپ کا ایمان بن جائے ایمان میں ترقی ہو جائے امام بخاری احمد اللہ لکھتے ہیں یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یصبح رجل مومنن مومن صبح مومن کرے گا اتنا پکہ پختہ ایمان ہوگا صبح کی حالت میں کہ یہ پکہ مضبوط ایمان والا ہے یم سی کافرن شام کے وقت یہی گناہوں کی نعوست کی وجہ سے عورت کی وجہ سے مال کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے مختلف چیزوں کی وجہ سے اپنا دین اور اپنا سرمایہ بیچ دے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں میرے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے امام ترمیزی لکھتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال سے پہنے اپنی بی بچوں کو پوتے نوازوں کو خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا میں تم سے معایدہ لیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا جلنے کے بعد اس کی راک کو مختلف جگہوں میں پھیلا دینا تاکہ میں اللہ کو اللہ تک نہیں پہنچ سگوں مجھے اللہ سے بہت ڈر ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا دنیا میں میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے بچوں نے قبیلے نے خاندان نے ایسی کیا جیسے اببا جی کہہ کے گئے انتقال ہوا جلائے گیا راک اور ہٹی کمر کی جو ہٹی رکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے مختلف جگہوں میں تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ پہنچتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں بھئی یہ سب کیوں کیا تو کہنے لگے خشی تو مجھے اے اللہ آپ کا خوف تھا اللہ نے کہا فرشتوں سے تم گوا رہو میں نے اس کو معاف کر دیا وہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ علامہ خطابی لکھتے ہیں غفار غفور اور غفار کا مطلب علامہ خطابی رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے وہ جو انسانوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو اور یہ دائیہ جذبہ شوق ولولہ احساس اللہ کی طرف سے مہمان ہیں جس کو تصوف کی نگاہ میں وارد کہتے ہیں ہر انسان کے دل میں خیال آتا ہے گناہ سے بچ نماز کیلئے چل یہ اللہ کے فضل اور اللہ کا آتیہ ہے یہ میرے آپ کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے اور تمہارے رضی اللہ تعالیٰ نے گزرتے ہوئے امیر المومنین ہیں ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے اور لاتھی ایک آدمی کو لگاتے ہوئے گئے کہ بھئے راستہ بناو بیچ میں کیوں کھرے ہوئے ہو تو وہ انہوں نے جگہ دے دی وہ لاتھی نبی عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے دامن ان کے جبے پہ لگی حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت احساس ہوا ایک سال کے بعد اس کے پاس آیا اس کو ہاتھ پکر کے لے گئے اور کہلے لگے تم ہج کی لئے جاؤگے کہلے لگے کیوں نہیں چھ ہزار کموں بیش اس زمانے کے درم یا دنانیر دیئے اور کہلے لگے یہ میں کس لئے دیتا ہوں اس کے بدلے میں تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہو اس کے بدلے میں چھ ہزار روپے تم کو دیتا ہوں کیا چیز تھی خوف تھا کیا چیز تھی خوف تھا محبت اللہ سے عبداللہ بن عمر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص کہنے لگا میں آپ کے لئے ایک ایران سے ماجون لائیا ہوں یا کسی ملک سے لائیا ہوں آپ کھائیں گے حضم ہو جائے گا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کئی مرتبہ اس نے کہا عبداللہ بن عمر کو کہ آپ میری بات مانے میں آپ کے لئے ماجون لائیا ہوں تو کہنے لگے بھائی جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو مجھے ماجون کیا کام دے گا حضرت عبداللہ بن عمر کا موت کا وقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے ان کی بیوی بچوں نے ایک وہ چیز بنایا جس کی ان کی چاہت تھی جب تن بن کے سامنے آئی تو مسکین کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دیجئے بیوی بچوں کو انہوں نے سمجھایا دے دو یا خود دے کے آئے بچے گئے درائم دیئے وہ چیز لے لی مسکین کو کہا اببا جی کو دینے دو اببا کہنے لگے نہیں میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو کسی مومن کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے جس کو اس کی امید نہیں ہو اللہ اس کی مغفقت کر دیتے ہیں یہ کیا بات ہے خوف خدا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ موت کا وقت ہے لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت حشاش بشاش چہر پہ بہت انوارات ہیں اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ ہیں جو رضوہ بدر سے لے کر تمام رضوات میں شریک ہیں حج و عمرے میں شریک ہیں موت کے وقت کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اتنی خوشی کا کیا راز ہے تو فرمانے لگے زندگی بھر جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے اپنے دل کو صاف رکھا کبھی کسی کسی انسان کے مطالق میں نے بدگمانی نہیں کی میں نے دل صاف رکھا اس کی بنیاد پر مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بہت کچھ دیں گے بھائی یہ کتنا آسان ہے ہم سب نیت کر لے ہم اپنا دل صاف رکھیں یہ دوسری بات ابو دجانہ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں کبھی فضول کام اور فضول بات نہیں کی جس کو اللہ کہتے ہیں والذینہم عن اللرب معارضون یہ وہ لوگ ہیں جو لایانی اور فضول کاموں سے فضول باتوں سے بچتے ہیں اب علیہ السلام کی دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی انہتکلف ما لا یعنی وحسن النظر فیما یغضیق عنی یہ دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ مجھ پر عہم فرما کہ میں فضول اور لایانی کاموں سے بچ جاؤں تو ابو دجانہ کی دو خوبیاں ہم سب نیت کر لیں کہ میں اپنے اندر پیدا کروں گا ایک تو کبھی بھی کسی کے مطالق بدگمانی نہیں کروں گا امام بخار رحمت اللہ لے بیٹھے میں کہتے ہیں قسم کھا کے بخاری کہہ سکتا ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی کسی پہ تحمت نہیں لگائی کسی کی بدگمانی نہیں کی کسی کے مطالق تجسس نہیں کیا یہ کون تھے امام بخاری آج بھی اتنے دنوں سالوں کے بعد بھی ان کے قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے کیا بات تھی ان کا اپنا حمل تھا آج سے ہم نیت کر لیں مومن کون ہے فرماتا ہے لیسا بال المومن لیسا باللان ولا بتان نہ کبھی وہ تانہ دے گا نہ کبھی وہ لانت دے گا نہ کبھی وہ تانہ دے گا نہ وہ کبھی عذیت دے گا نبی جی علیہ السلام فرماتے ہیں کل موزن فی النار ہر وہ آدمی جو عذیت دینے والا ہو بیوی کو عذیت دیتا ہے بلا وجہ بیوی کو گالی گلوج دیتا ہے بچوں کو بلا وجہ وہ ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے ماتاحتوں کے ساتھ بچ سلوکی سے پیش آتا ہے جی آپ علیہ السلام تو سلام ایک رضوے میں ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں آپ علیہ السلام نے راستے میں دیکھا کہ ایک اونٹ یا سواری بندی ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ کس نے باندھا ہے لوگوں نے کہا فلانے بن فلانے شخص نے باندھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے کہہ دو جو تم اتنی مشفقت کے ساتھ جہاد کے میدان میں اپنا اپنا سرمایہ تیمتی لے کے آئے ہو اس کا تمہیں کوئی سواب نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ تم نے بیچ میں اس سواری کو باندھ کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی آج میں آپ سوچے اگر ہم نے بیوی کو گالی گلوچ دی یا بدتمیزی کی یا بداخلاقی کی اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ گر جاتے ہیں جو گالی گلوچ دیتے ہیں چاہے کسی قسم کی گالی ہو آج سے ہم نیت کر لیں کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زبان اور ایک اور چیز کی حفاظت کی میں زامن ہوں اس کو جنت میں لے جاؤں گا تو دیکھئے یہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی ایمان کی نگرانی کرنی ہوگی اور بہت دین آسان ہے نبی علیہ السلام نے سیٹیفیکٹ اور سند دی الدین الیسر الدین الیسر دین بہت آسان ہے یزر آسانی پیدا کرو اللہ کیا کہتے ہیں دین فطرت کی آواز ہے فطرت کا سانچا اور ڈھانچا ہے دین کیا ہے فطرت کی شکل ہے دین کیا ہے نظم و زبط کا نام ہے دین طرز زندگی کا نام ہے یہ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ امریکہ کے شکاگوں کے کسی دستخان پر کھا رہے تھے کسی نے ان کو چمچہ دیا کہنے لگے we don't like ہم چمچہ نہیں چاہتے ہمارے پاس یہ انگلیاں ایسی ہیں جو جراسیم سے پاک ہے ہماری یہ انگلیاں ہیں جس کو کسی نے استعمال نہیں کی یہی استعمال میں میں لاؤں گا کسی زمانے میں کسی نے شاہ فیصل شاہ فیصل کو کچھ خطوط لکھے تو اس نے جواب میں کیا لکھا we burn we burn ہم جلا دیں گے اس آئل کے ٹینکر کو اس آئل کے ٹینکر کو ہم جلا دیں گے لیکن دین کے خلاف نہیں چلیں گی we grow on the camel ہم جو پیدا ہوئے ہیں پرورش کیے ہونٹ کی پشت پر ہم دوبارہ ہونٹ کی پشت پر اپنے پرورش کریں گے اپنے اولادوں کی لیکن ہم ان کونوں کو ماچز کی تیلی کے حوالے کر دیں گے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گے میرے آپ کے دل میں یہ جذبہ ہدا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ایسی آ جائے کہ ازان ہو تو سب کاموں کو چھوڑ دوں یہ کب ہوگا جب میرا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا جی لا الہ الا اللہ منکان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی علیہ السلام نے کتنی قیمتی بات فرمائی جس کا مفہوم ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس پہ واجب ہے جی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ محلو سے رحمت اللہ نے لکھا ہے ایمان کی حفاظت کے لئے سات نصریں ہم سب نیت کرنے بہت آسان ایک مسواق کا اتمام مشکات کہتی ہے جس نے مسواق کیا اللہ اسے خوش ہو گیا جس نے مسواق کیا اس کے دان صاف ہو گئے شیطان موت کے وقت اس کو ورگلا نہیں سکے گا اس لئے کہ مسواق ایک قیمتی جوہر ہے میں آپ آج سے نیت کر لیں ستر فیصد زیادہ نماز میں فائدہ اور ثواب ملے گا مسواق کی برکت سے موت کے وقت ایمان کی حفاظت اور خاتمہ ہوگا اس مسواق کی وجہ سے اور اللہ کی خوشنودی اور غزامندی حاصل ہوگی ازان اللہ ملہ لکھا گے ہم تو اللہ نے لکھایا ہے جس نے ازان کا جواب دیا اس کی دعا قبول ہوگی اس کے لئے خوشربری اور سعادت مندی ہے کہ موت کے وقت اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی ازان کا جواب کا مطلب اللہ اکبر اشہدو اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ یعلا صلاح یعلا فلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد کہتا انا اشہدو انہ لا الہ الا اللہ رزیدو باللہ ربا دونوں دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا اللہم رباہ دے دعوت التام اللہم رباہ دے دعوت الصادق المستجابتی دعوت الحق کلمت الحق احینا علیہ و بعثنا علیہ و جعلنا من خیار اہلیہ احیان و آماتا یہ سات عمل کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوں گی نبی علیہ السلام ازان سنتے ہی حضرت عشر دے اللہ و تعالیٰ نے فرماتی کہ انہو لم یارفنا نبی علیہ السلام پر ازان کا اتنا اثر ہوتا اتنا اثر ہوتا اتنا اثر ہوتا کہ وہ امہ عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ نے کہتی ہے ایسا لگتا کہ وہ ہم کو جانتے ہی نہیں کون ہے نبی جی علیہ السلام ہے میں آپ سوچیں پیر کا دن ہے غالبا نبی علیہ السلام چل نہیں سکر ہے دو صحابی کے کندے پر ایک نے یہاں اٹھایا ایک نے یہاں اٹھایا نبی جی علیہ السلام کے قدم مبارک زمین اس زمانے کے اندر ماربل نہیں تھا مٹی اور پتر کے اوپر سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگ کے ساری کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد آج نماز کے لیے علیہ السلام گسیٹ کر جا رہے ہیں نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں علیہ السلام من صلص صبح فہوا فی ذمت اللہ جس نے صبح کی نماز ادا کی اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کی شام تک حفاظت فرمائیں گے تو بھئی میرا آپ کا ایمان بننے کیلئے دنیا کی کوئی بیماری کوئی حادثہ کوئی پریشانی کوئی اٹم بم مجھے موت نہیں دے سکتا موت تو صرف ایک اللہ کے قبض قدرت میں ہیں اور وہ محتاج نہیں ہے موت کا وہ وسائل کا محتاج نہیں من قصر مشید اللہ کہتے ہیں مضبوط قلوں میں تم بند ہو جاؤ پھر بھی موت تم کو آ پہنچے گی لند تو آخرو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اس کا یقین بنانا ہے بیماری سے نہیں مر جاؤں گا اور سہن سے موت نہیں آئے گی موت تو اللہ کا عمر ہے وہ اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ رب العزت نے لکھا ہے تنہائی میں اس بات کو کہیں لا الہ الا اللہ اللہ مجھے بچائیں گے ان العزت لاللہ عزت ساری ساری اللہ کے پاس ہے خزانہ وللہ خزائن السماوات دنیا آخرت کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں جو اولاد کس کو اولاد اللہ کس کو دیتا ہے یا حبولی مئی شاہ جس کو چاہے بیٹیاں جس کو چاہے بیٹے جس کو چاہے دونوں اور جس کو چاہے اللہ عقیم رکھے کونسی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ دے کے رہیں گے اتنا تنہائی میں کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک شخص کو ڈاکوں نے گرفتار کیا بہت اس نے منت سماجت کی بھائی یہ مال لے لو سواری لے لو نہیں کہنے لگے میں تمہاری جان لوں گا بہت پریشان ہو کے کہنے لگے بھائی مجھے دو رکات نماز پرنے دو ہستے ہوئے کہنے لگا نماز پر لو یہ بھی نماز کے لئے انہوں نے مانگا تھا اجازت جلدی کر اس نے نماز شروع کی اور فاتحہ کے بعد اس کو یاد نہیں آیا کیا کہوں اچانک سے کون ہے اس جنگل چٹیل میدان میں جہاں گھڑیاں اور بوسیدہ قبریں سامنے رکھی ہوئی ہیں پیچھے یہ خنجر لیے ہوئے مارنے کی تلاش میں ہیں کوئی بچانے والا نہیں ام میں یجیب المسترہ کا مطلب یہ ہے اے وہ پاک ذات مجھ جیسے مستر پریشان اور اکیلے آدمی کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے ابھی وہ یہ مانگی رہتے ام میں یجیب المسترہ ادھا دہا ایک لمبے ترنگا شخص آیا جس نے لوئے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تیر کا وار کیا وہیں اس کا ڈھیر ہو گیا یہ دیکھتے ہی ہیں فوراں سجدے میں چلا گیا یہ شخص جس کی اللہ نے حفاظت کی سجدے کے بعد نماز کے بعد کہتا ہے بھئے تم کون ہو کہنے لگے میں ام میں یجیب المسترہ کا غلام ہوں کس کا غلام ہوں ام میں یجیب المسترہ کا غلام ہوں بھائی ہمارے دلوں پہ یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنانا چاہتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ اے پیارے بیٹے عبداللہ ابن عباس ساری کائنات کا اتفاق ہو جائے اجمع ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں ہرگز 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 تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ سارے کے سارے لوگ تم کو نفع پہنچانا چاہے ہرگز یہ انسان اور جنات سارے مل کر بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے فرمایا ہارو تو مارو جیسا جادو وہ بھی وَمَا هُمْ بِذَارِ نَبِي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِعْزْنِ اللَّهِ یہ آسمانی مخلوق حاروت و مارود یہ جادو میں ماہر ہیں ان کے جادو کبھی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں لَا مَانِعَ لِمَا عَطَعِد وَلَا مَوْتِعَ لِمَا مَنَعَدْ وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْ خَلْجَدٍ اے رب کائنات وہ پاک ذات ہیں روپنے والا کوئی نہیں اگر تُو دینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی اور اگر تُو لینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ کو دے نہیں سکتی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ عزت بھی اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنوں کے لیے اتنا ہم تنہائی میں کہیں اتنا کہیں کہ دل کا ایسا یقین بیٹھ جائے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے اِنِّي أَسْأَلُكَ يُبَاشِرُونِ اِنِّي أَسْأَلُكَ ایمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِ وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَا أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي کہ جب مجھ پر کوئی آفت مصیبت پریشانی بیماری تکلیف عذیت پہنچے تو دل سے آواز نکلے لا يُصِيبُنِي اللہ ما قطب تلی بائیک سے ایکسٹرنٹ نہیں ہوا جی آس پاس کی لوگوں کی وجہ سے مرض نہیں آیا جی پانی کی وجہ سے میں پسلہ نہیں ہوں بلیڈ پیشر کی وجہ سے مجھے دماغ پر بوجھ نہیں آیا ٹینشن کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں ہوا مجھے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ حدیث شریف کی دعا ہے کہ جو بھی تقدیر کی پھٹنہ ہے حادثہ ہو یا کوئی اچھا ہی ہو تو ہم کیا کہیں گے اللہ کی طرف سے لا يُصِيبُنِي اللہ ما قطب تلی یہ مجھے نہیں پہنچی مگر میرے مقدر میں پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہوا تھا سورہ حدیث میں اللہ کیا کہتے ہیں من قبل انبراہا ہزاروں سال پہلے اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا جو کچھ ہوا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا توفان کی وجہ سے نہیں ہوا زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوا جراسیم کی وجہ سے نہیں ہوا یہ محض اللہ نے فیصلہ کیا اس فیصلے کا اثر ہوا کرتا درتا کون ہے اللہ اکیلے کرتے ہیں پورے حج کی زمانے میں آپ دیکھیں ایک ہی وظیفہ ہے نہ فرشتوں سے ہوتا ہے نہ کسی اور چیز سے ہوتا ہے یہ سب بد کے طور دیئیں کرنے والی ذات وحدہو لا شریک اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک کہ صرف صرف ایک اللہ کرنے والی ذات ہے محاض بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط لکھا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارے بیٹے کے اتقال پر یاد رکھو جس کو اللہ چاہے موت لے لیں جس کو اللہ چاہے زندگی دے دیں واولہ مچانے سے کچھ نہیں ہوگا تقدیر کا قلم جو لکھ چکا ہے وہ ہو کے رہے گا اللہ کہتے ہیں یحکم ما یرید اللہ کی حکومت ہے اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا فعال لما یرید اللہ کہتے ہیں کروں گا وہ جو میں چاہوں گا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم اتنا مضبوط علم والا ہے اگلے پچھلے سب سے با خوبی واقف ہے علام ہے خلاق ہے انکا خلاق نعظیم انکا سمیع نعالیم انکا رب العخش العظیم ابو مولق ایک صحابی ہیں پیسے لے کر شرکت کے ساتھ کام کرتے تھے کلی کے ساتھ گئے کلی نے دھوکہ دیا غالباً اور انہوں نے کہا میں نے راستہ دیکھا ہے اس راستے سے جلتے ہیں آگے جا کے دیکھا راستہ ختم ہو چکا ہے وہ صحابی کہتے ہیں بھائی مال لے لو کہنے لگے نہیں تمہاری جان لوں گا کہنے لگے مجھے چار اکات نماز پرنے کی اجازت دو اس نے کہا ٹھیک ہے نماز شروع کی سجدے میں دعا مانگی یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا زلاخش المجید یا فعال اللی ما یرید اسالوک بیعزک اللذی لا ترام یہ پوری دعا مانگی ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ دعا کے الفاظ نکل رہے تھے کہ پیچھے کچھ ایسا ہونے لگا کہ ان کو لگا شولہ نکلا تین کے بعد اٹھ کے سلام پھر کے کیا دیکھتے ہیں اللہ اکبر ایک انسانی شکل کا ایک مجسمہ ہے کہنے لگے تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تم ہو کون کہنے لگے میں یا ودود یا ودود یا ودود کا غلام ہوں جب تم نے پہلی برطبق کہا تو آسمانوں میں حل چل مچ گئی میں چوتے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے دوسری دفعہ تو کباریں کھل گئیں جبرائیل علیہ السلام باہر آگئے میں نے کہا اجازت ہو تو میں چلا جاؤں اور میں تیزی کے ساتھ آکے اس کو ختم کیا اور یہ تمہاری خصوصیت نہیں ہر اس دعا کے کہنے والے پر ایسے ہی کیا جائے گا کیونکہ حکومت کس کی ہے اللہ کی حکومت ہے الحمدللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا فرشتہ اعلان کرے گا کون ہے جو اللہ کی خوبی کو حمد و سطح کو بیان کرتے تھے ہر حال میں تکلیف میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے بیماری میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے قلت میں بھی کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی طرف سے تنگی میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے فرشتہ کہیں گے آپ لوگ کہیں گے ہمارے جنڈے پہ لکھا ہوا ہے حمادون بلا حساب و کتاب کے یہ لوگ آئیں جو اللہ کی حمد و سنہ کرنے والے تھے آج سے ہم نیت کرنے خوب اللہ کی تعریف بیان کریں گے جتنے بھی گناہوں کا صد باب ہے وہ غفلت ہے جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں جلیس ہوں میں اس کا ساتھی ہوں میں اس کا حمنشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے جتنی بری سعادت کی بات اگر ہم اللہ کی خوبیوں کو مجمع میں بیان کرتے ہیں اللہ ہمارے نام لے کر مجمع میں بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا پوچھ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا تو چھوٹے سے بچے ہیں اتنے سے بچے ہیں کہ وہ اونٹ پر خود سوار ہو سکتے ہیں لادلہ بیٹا ہے کئی سوالوں کے بعد پیدا ہوا ہے باپ کا سوال اور کہتا ہے ابو جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریں سوالوں میں سے پائیں گے یہ اتنوں قیمتی جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا اسماعیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو ابراہیم اللہ کی محبت میں کتنی محبت اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بیجا امتحان لو امتحان کے لئے گئے جبراہیل علیہ السلام غالباً کونے میں بیٹھ کرنے لگے صبح ان قدوس ان ربنا ورب الملائکت ورو ابراہیم علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوئے تھے دائیں بھائیں ابراہیم علیہ السلام کے شکاری کتے بارہ ہزار تھے اور سب کے گلے میں پٹہ سونے کا لگا ہوا تھا کتنے پٹے تھے کتنے کتے تھے جنگجو کتے شکاری کتے بارہ ہزار تھے اور سب کے گلے میں سونے کی موٹی موٹی وہ لگی ہوئی تھی ہار پینا ہوا تھا یہ دکھا رہے تھے کہ دنیا کا طالب کتہ ہے دنیا کا طالب کتہ ہے اور نبی علیہ السلام نے میں نشان دے کہ یہ دنیا جیفہ ہے مردار ہے گندی ہے بے وفا ہے اس کی محبت کرنے والا اس کی طلب میں رہنے والا کون ہے کتہ ہے جی آج ہمارے دلوں میں اگر دنیا کی محبت ہے تو تباہ کن جرازی میں یہ میرے آپ کے دل میں اللہ کی حضمت اللہ کی محبت اللہ تعالی کا شوق ملنے کا شوق شعب علیہ السلام بہت رو رہے ہیں فرشتہ آگے پوچھتا ہے شعب کیوں روتے ہو اللہ پوچھ رہے ہیں اللہ نے پوچھا شعب علیہ السلام اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن نہیں اللہ نے پوچھا جنت کیلئے روتے ہو یہ جہنم کیلئے واہ بھئی شعب علیہ السلام نے کیا کہا ہے اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیارت سے میں محروم رہ جاؤں بہت روتے تھے دو نالیا بنیوی تھی یہ کون تھے شعب علیہ السلام بہت زیادہ بہترین بیان کرنے والے خطیب تھے بھئی میرے آپ کے دل میں اللہ تعالی کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ پر جان دینے والے بن جائیں ایک انگریز ہندوستان میں آیا وہ واپس کہا اس کی بیوی پوچھتی بات کیا تم نے ہندوستان میں دیکھا کہنے لگے ایک چیز میرے دماغ کو گماری یہ کہ ایک مردہ ہے قبر میں لٹا ہوا ہے خواجہ مہین الدین چشتی اور ہندوستان میں حکومت اس کی چلتی ہے جو قبر میں مردہ ہو کے لٹا ہوا ہے بیوی کہنے لگے کیا مطلب کہنے لگے ہزاروں لوگ اس کی قبر پر جا کر اس کی بننس سماجت کرتے ہیں اس کی طرف بات مان رہی ہے حالانکہ وہ انتقال کر چکا ہے مہین الدین کون تھے رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کی محبت ایسی تھی کہ غسل دینے کے بعد ان کے ہیں اُبرا ہوا تھا اللذی ماتا فی حب اللہ خواجہ مہین الدین نے اپنی جان اللہ کی محبت میں دی ہے جو بھائی میرے آپ کے دل میں بھی اللہ کی عزمت اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے ازان ہو رہی ہو مجھے آپ کو کپ کپی ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے امام باقر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کی رگیں سوچ جاتی چہرہ متغیر ہو جاتا کہ یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے میرے آپ کے دل میں ایسا نماز کا خوف ہو کہ میں اللہ کے حکم کے لئے نماز کے لئے چلنے لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ نماز کی قیمت تمہیں پتہ چل جائے فرمایا تین چیزوں کی تمہیں چیز قیمت پتہ چل دا ہے تو تم بحث و بحثہ کر کے قرآن اندازی کر کے حاصل کرو ایک ازان ایک دوپہر کے وقت نماز کے لئے جانا اور ایک پہلی صف نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صوف الاول اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستعق وہ ہے اور تمام مخلوق نورانی مخلوق فرشتوں کی دعاوں کا قابل وہ ہے جو پہلی صف کی پابندی کرتا ہو جب اللہ سے محبت ہوگی محمد بن منقدر کہتے ہیں چالیس سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ازان ہوئی ہو اور محمد مسجد میں نہ ہو سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا سعید بن مسیب کہتے ہیں چالیس سال تو حرم میں ہو گئے کہ میں نے اپنی نماز فرض میں کسی کی پیٹ نہیں دیکھی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں نہ ہوں اور ازان ہوئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد سے نکلا ہوں اور کوئی میرے ساتھ ہو سب سے پہلے مسجد میں آتا تھا سب سے آخر میں مسجد میں جاتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کا عذاب آرنے کے بعد ٹل جاتا ہے موقوف ہو جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے ان تین آدمیوں کو بھئے آپ ہم سب نیت کر لیں وہ تین آدمیوں میں سے میں بھی بن جاؤں سب نیت بھی کر لیں آج خوب دعا بھی مانگیں ایک وہ جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں چاہے کسی شکل میں عذاب ہو چاہے کسی شکل میں عذاب ہو اللہ کی ناراضگی ہو اللہ ٹال دیتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں دوسری کون لوگ بہت آسان ہے لوگوں سے اللہ کے لئے محبت کرنا بھائی آج سے امنیت کر لیں حسد کینا برس انتقام کے جذبے کو مٹائیں گے نہ لانت دیں گے نہ تانہ دیں گے نہ ایب جوئی کریں گے نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے آج سے امنیت کر دیں سب مسلمانوں کی عزت کریں گے اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ میرا عیال ہے دو چیزیں ہو گئی ایک مسجد کو آباد کرنا دوسری کیا چیز ہو گئی بھائی اللہ کے لئے محبت کرنا تیسری چیز بھی بہت آسان ہے تحجد کے وقت اللہ سے معافی مانگنا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئے معاف کر دے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نافرمان شخص قوم سے علاقے سے گاؤں سے نکال دیا گیا کہ تم نے یہ گندہ گناہ کیا ہے ہم تم کو اپنے قبیلے میں نہیں رکھنا چاہتے انس کو نکال دیا آگے جا کر وہ بہت پریشان ہوا اس نے اللہ سے معافی مانگی راستے میں انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اے موسیٰ آپ جاؤ میری ولی کا انتقال ہو گیا ہے جو اس کی جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کا اعلان ہے موسیٰ علیہ السلام بہت بنی اسرائیل کی کافی لوگوں کو لے گئے گئے لوگوں نے جب اس کا چہرہ دکھا تو کہنے لگے یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی قوم سے نکال آتا گناہ کی نعوست کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ سے پوچھتے ہیں کہنے لگے اس نے مجھ سے صلاح کر لی موت سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی موت سے پہلے اس نے میری طرف توجہ اختیار کی میں نے اس کو معاف کیا ذلکفل ایک شخص تھا بہت مالدار تھا اس نے اپنی چچہ ذات بہن کے ساتھ کوئی گندہ ارادہ کیا جب بالکل این وقت ہوا تو وہ چچہ ذات بہن کے لگی اللہ کا خوف پیدا کر تو اللہ کو کیا جواب دے گا ایسی گندی حرکت پر تم نے نیت کی ہے اس نے اپنی چچہ ذات بہن سے کہا تم جاؤ اور معافی میں لگ گیا فجر سے پہلے اس کا انتقال ہوا پہلے زمانے میں اس کی گیٹ پہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ذلکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام کہتے ہیں خوشربری ہے سعادت بندی ہے نیک بختی ہے اعزاز ہے اس شخص کے جس کے نامہ عمال میں لکھاؤ اے اللہ مجھے معاف کر ابو غیرہ کہتے ہیں بارہ ہزار دفعہ میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر نبی علیہ السلام کہتے ہیں سو دفعہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں بھئے میں آپ کا کیا ہوگا آج سے ہم نیت کر لیں خوب اللہ سے معافی مانگیں گے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ہنی اللہ توبہ خوشربری ہے تم لوگوں کیلئے جن کو اللہ استغفار کی توفیق دے لقمان علیہ السلام ہم کیا کہتے ہیں بیٹے بہت نصیتیں ہوگئی کسرت سے رب فرلی کہتے رہے نا میرے آپ کے دل میں یقین آجائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے موت بہت خطرناک چیز ہے عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ہم آپ کو عیسی نبوت اس وقت مانیں گے جب آپ سام بن نو کو جن کا انتقال کو چار ہزار سال گزر چکے ہیں جب وہ اٹھ کے کہیں گے کہ واقعتاً یہ روح اللہ ہے تو ہم مانیں گے عیسی علیہ السلام نے وضو اور نماز اور وہاں جا کر تین دفعہ قبر کو اللہ کے نام پر کا اٹھ تو تیسری درہ قبر پھٹی اور ایک نوجوان شکل کا آدمی اٹھا جس کی بال میں سفیدی تھی اور پوری قوم دیکھ کے کہنا کہ واقعتاً عیسی ہم نے تم کو مانا لیکن اسام بن نو کے بال موت کے وقت کالے تھے اس کو پوچھو سفید کیسے ہو گئے سام بن نو عیسی علیہ السلام کی طرف متوجہ کہنے لگا یا اے روح اللہ جب تم نے پہلی دفعہ کیا تو میں سویا ہوا تھا اچانک سے میں اٹھا جب تم نے دوسری دفعہ کیا تو مجھے اتنا ڈر ہو گیا کہ قیامت ہو گئی ہے اس قیامت کے خوف کو سوچتے سوچتے میرے بال سفید ہو گئے کتنے سال ہو گئے چار ہزار سال گزر چکے ہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ کوئی مردہ اٹھے ایک مردہ آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے جس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے یہ جماعت مجھ کو سو سال ہو گئے ابھی تک موت کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی کتنے سال ہو گئے سو سال ہو گئے بھئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من اکی الناس من احظم الناس اولائک اللہ کیاس اے اللہ کے نبی دانشمند فلاسفر حکیم دانہ اقل مند سلجا ہوا تجربے کار دانہ کون ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو موت کو کسرہ سے یاد کرنے والا ہو آج سمنیت کرنے ہر آدمی اپنی وسیعت لکھے مشکات کے حدیث کا مفہوم ہے جس نے وسیعت لکھی اس کا انتقال ہونے کی صورت میں اس کے سارے گناہ ماف ہو گئے اس لیے کہ اس نے وسیعت نامہ تیار رکھا تھا کہ مجھ سے اللہ کے جو حق ضائع ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو اس نے کتاب میں لکھا ہے لوگوں کے کوئی حقوق ہیں تو اس کو درج کیا ہوا ہے جی اس بنیاد پر اس کے گناہ ماف ماتا وہ ہوا ابن سبیل اور وہ اللہ کے راستے میں مرا ہے وہ ہوا حق اور وہ سیدھے راستے میں مرا ہے تو آج سے ہم وسیعت سب لکھے جائیں انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں مرنا تو ہے اللہ تعالیٰ کا اٹھل فیصلہ ہے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکنا ہے لیکن ایسی موت ہو جیسے سعاد کی موت تھی رضی اللہ تعالی نبی یوں جا رہے ہیں ایسا نہ فرشتے اس کی لاش کو لے جائیں احتزل آج عرش ہل گیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ جب ان کا جنازہ اٹھا موت سے پہلے شب جمعہ کا انتقال ہوا جمعہ کی صبح کو انتقال ہوا رات بھر ہی کہتے تھے لا لا جب روش آیا تو بیٹے کہنے لگے ابو یہ کیا کہتے ہو کہنے سامنے شیطان مجھے کہتا ہے احمد تم بج گئے میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آسمان صرف بارش برسی علماء لکھتے ہیں آسمان بھی رونے لگا کہ احمد جیسے آدمی پر موت تاری ہو گئی ابن خلدون لکھتا ہے کہ اتنی بل کی نماز جنازہ ادا کی پچیس لاکھ آدمی نے اور کہتے ہیں اس جنازے کو دیکھ کر کہ بارش ہو رہی ہے اور پرندوں نے اپنے بازو پیشا دیئے کہ احمد کا کفن گیلہ نہ ہو یہ دیکھ کر کہنا کہ یہ سچا آدمی اٹھار ہزار لوگ مسلمان ہوئے جنازے کو دیکھ کر بھئی یہ کون لوگ تھے اللہ کی محبت میں اپنی جان دی زنون مصری تقدیر پر یقین تھا جب بھی کوئی پوچھتا کیا حال ہے اللہ کا بہت کرم ہے آج سے ہم سب نیت کر لیں ہمیں روٹی ملے نہ ملے ہم سے کوئی پوچھے گا بھائی آپ کا کیا حمد اللہ اللہ کا بہت کرم اب اولاد سے محمد پہلا کی تکلیف میں لیکن کہتے ابراہیم ہم بہت خوش ہیں کبھی سبزی اور کبھی مچھلی ہم کھاتے ہیں حالانکہ اسماعیل کی اہلیہ ہے چھے چھے ماں بہائے رہتے تھے لیکن ان کی بیوی نے وہ جملہ کہا شکر کہا جس سے اللہ بہت خوش ہو ہے تو آج سے ہم جتنے بھی بیٹھے نیت کر لیں اللہ کی تقدیر پر کبھی ہم مکالمہ بات چیت نہیں کریں یہ کیوں ہوا نہیں اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی معاملہ ہوگا ہم کیا کہیں اللہ اللہ نہ موت ہو گئی اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہیں دوسرے ڈاکٹر کی طرف میں نہیں جا سکا عید کا دن تھا ڈاکٹر نے اچھے سے دیکھا نہیں دوا وقت پہ نہیں بھی نہیں بھئی عدیس یہ کہتی ہے جو کچھ ہوا یہ میری تقدیر کے نوشتے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا موت اور زندگی ایک اللہ کے پاس ہے جسے آپ نے اثر کے بات سنا موت کا علم تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے تو بھائیوں آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم ایک کامل انسان بنیں گے نماز ہی بنیں گے جو شخص نماز کے لئے آتا ہے گھر سے نگلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے عبداللہ کی مسجد میں بات کی تو تمہاری پچھلی تمام نیکیاں زائع اور ہم کسی کو کم نہ سمجھیں عیسی علیہ السلام کے ساتھ دو ہوارین تھے عیسی علیہ السلام آگے چل رہے تھے ان کے لباس میں دو ہوارین تھے ایک دو آدمی میلے کچھلے کپرے پہنے ہوئے ان کو یہ اچھے لگے عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی انہوں نے یہ نیت کی ہم بھی توبہ طائب ہو کے ان جیسے ولی بن جاتے ہیں ان دو آدمیوں کے ساتھ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے وہی آئے عیسی علیہ السلام کو اور وہ جو دو ہوارین تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہم تو نبی کے ساتھ اور اتنے صاف شفاف لوگ ہیں اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گی تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے عیسی ان دو ہوارین سے کہہ دو تمہارے دل کے گندے خیال کی وجہ سے تمام نیکیاں زائع ہوگئی ہمارے مفتی زین العابدین رحمت اللہ اللہ کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے آرش کے نگاہوں میں وہ ظلیل ترین آدمی ہے جس نے کسی مسلمان کو حقیر سمجھا بولا نہیں دل میں کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھا تو آج سے ہم نیت کر لیں حقیق نہیں جی میں لائر نہیں مجھے اللہ نے اس کا متولی نہیں بنایا میں تو اپنی فکر کروں اور مجھے دعوت دینی ہے ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہے بیمار ہو ماذور ہو پریشان ہو دعوت کا کام ہم پر لازم ہے اللہ کی نبی کو اللہ کیا کہتے قُل حادی سبیلی ادعو اللہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور آپ کبھی یہ کام ہے آنے والی امت کبھی یہ کام ہے تو آج سے اگر ہم دعوت دینے والے بن جائیں گے تو بہت سی دعائیں آپ علیہ السلام کی بن جائیں گی نظر اللہ امران اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائے اللہ اس کو خوش رکھے آباد رکھے تروتازہ رکھے اس شخص کو کس کو جو دین کی بات حدیث کی بات سنے سمجھے آگے پہنچ اس کے لئے نمازوں کا اتمام نمازوں پر نماز کے بعد اگر ہم نے بیٹھے ہوئے تو فرشتے کہتے اللہ مرحم اہلا اس پر رحم فرما اللہ اغفر اہلا بسم اللہ حال دین الاسلام اور ہم نے نیت کی تو ہمارے تمام آزا جس کو ہم نے وضو سے نہیں دویا یعنی پورا بازو دل دماغ یہ سب دل جائے گا پورا جسم صاف ہو جائے گا اگر ہم نے نیت کی اور یہ دعا مانگی میرے آپ کے دل میں یہ سچا اللہ کی ذات پر یقین آجا وضو کے بعد ہم نے کہا اشہدو اللہ الہ اللہ جنت کے آٹھ دروازے کھول دئیے گئے جی ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں وضو کیا ہے ایک شخص بہت پریشان ہے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں تمہارے چہرہ بتا رہا ہے اے اللہ اگر نبی میں بہت علیل ہوں بہت کنگال ہوں بہت تنگدست ہوں بہت کرز ہے بہت پریشانیاں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم باوزور ہو نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو باوزور رہے گا شیطان اس پہ مسلط نہیں ہوگا وضو مومن کے لئے ہتیار ہے وضو مندام علی الوضو ما تفہ ہوا شہیدن جو ہمیشہ باوزور رہے گا شہادت کی موت ملے گی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ تبلیر کام کا مقصد کیا ہے صفات کا لین دین ہم سب بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے صفات کو لیں کوئی دعا مانگنے والا ہے کوئی رونے دونے والا ہے کوئی صدقہ دینے والا ہے کوئی معاف کرنے والا ہے کوئی بہت نربی سے پیش آنے والا ہے یہ خوبیوں کا لین دین ہے تو دیکھیں ہماری کیا بات چل رہی تھی کہ ہم آج کامل ایمان اپنے اندر لیں اور ان اعمال کو اپنائیں جن اعمال پر نبی علیہ نے وعدے فرمائیں وضو بھی ایک بہت قیمدی ہتھیار ہے ایسا جسے مومن کا ہتھیار اور دو رکعہ تمازدہ کی ہر وضو کے بات تمازدہ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے چپلوں جوتوں کی آواز ہم سن رہے ہیں وہ کیا عمل ہے اللہ کے نبی وہ عمل یہ دو رکعہ نماز میں اپنے اندر آجزی پیدا کروں میں اپنے اندر آجزی کو دیکھو جنہوں نے اللہ پر اعتماد کر گئے اپنی تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو کتنی عزت دی سورج کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم دائے بائے ہو جاؤ اپنی شواؤں سے ان کو بچانا دی اور اتنے سالوں تک اللہ نے ان پر نین تاری کر دی اور قیامت کے دن کتنا اعزاد ان کی برکت سے یہ کتہ بھی جنت میں جائے گا بنیاد کیا تھی کہ ہم اللہ کے لئے جا رہے ہیں ہم نے اللہ کے لئے یہ کام کیا دوسرا واقعہ دوسرا سبق اصحاب کحف کا ذل کرنین ہے ذل کرنین کو لوگوں نے کا بنی کوئی چیز ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کی نافرمانی تباہی اور بربادی اور ذلت اور غصوائی اور اللہ کی تقدیر پہ یقین لائیں گے جو ہوا اچھا ہوا جیسے ہوا اچھا ہوا جب ہوا اچھا ہوا موت پہ بھی میں خوش ہوں زندگی میں ہاں سال بناتے رہیں ایسی دیوار ہم نہیں بنا سکے تم ایک آدمی اور ہم سے تم پیسے بھی نہیں لے رہے اور اتنی مضبوط دیوار بنائیں کہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر نہیں چر سکتے تو انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کا جملہ کہ لگے یہ ذل کرنین کا کوئی نبی علیہ السلام آکے کہتے ہیں نبی جی کا مہمان ہے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا ایک شخص اٹھتا ہے جس کو طلا کہتے ہیں چہرے پر پیشانی پر نورانیت اور ایمانیات ٹپک رہا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں جب لے گئے گھر میں بٹھا ہے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے کہنے لگے بیوی نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے بہت کم کچھ رکھا ہے جو بچوں کے لیے بیوی کو سمجھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا مہمان ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا بچوں کو بھی سلا دینا کہنے ٹھیک ہیں دیکھئے بھوکے بچے ہیں میابی بھوکے ہیں اور یہ تعلیم دی جا رہے کہ عیسار کا جذبہ نہیں اس کا بھلا بن جائے اللہ کی شان انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے آپ کے علم ہے پھر کیا ہوا صبح ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے پاس مہمان جا رہا ہے صبح فجر کے وقت نبی علیہ نے نے حضرت طلح رضی اللہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے طلح تم نے کیا کیا تمہاری عدی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن شریف بنا کے اتار دیا کہ طلح نے عیسار کے جذبے کی انتیا کر دی بھئی میرے آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے حضرت رضی اللہ نے کو خط آیا کہ ہجاز کے ایک جگہ کھود رہے ہیں نیر بنانے کے لیے تو ایک لاش ملی ہے